بہت افسوسناک واقعہ ہے بہت زیادہ کیونکہ ہم تو گھر میں ہوتے ہیں یہ سکول میں یہ جا کے انہوں نے پولیو کے کترے بچوں کے پلائیں اور اس سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے تو حکومت کو چاہیے ان پر سخت سے سخت ایکشن لیں کہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ گلی گلی پھرنے والے لوگ ہیں اور اس سے ان کو بڑا نقصان ہوگا اگر یہ اس پر ایکشن انہوں نے نہیں لیا تو یہ جی بہت بڑا مسئلہ ہوگی ہے ابھی یہ پولیو کی ٹیم جو ہے نا یہ گلی گلی میں پھرتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں سارے جدر بھی بچے ہوتے ہیں نا راستے میں بچوں کو روک لیتے ہیں بچے جا رہے تھے تو کسی کو بھی یہ پلا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کل بھی ہو سکتے ہیں پرسو بھی ہو سکتے ہیں مطلب اگر اس سے کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ پولیوں کے قطروں کی وجہ جو بچے مرے ہیں ان کا کون جواب دے گا امران خان دے گا کون سی حکومت اس کا جواب دے گی اس کے بارے میں کسی نے سوچا جس کا لخت جگر جا رہا ہے وہ چھوڑتا ہے کسی کو کسی بچے کو آپ دھپڑ مار دیں اس کا ماباب اس کو آپ چھوڑے گا تو آپ اس کے بارے میں سوچیں اس سے تو اوروں کو نقصان پہنچے گا اب یہاں پہ کتنے بچے مر گئے ہیں جہاں جہاں پہ یہ فوت کی ہوں گی اس کی کون ذمہ داری اٹھائے گا جو بندی اس میں انوال ہے جو ڈاکٹر کی غپلت کی وجہ سے جو واقعہ فیش آیا تو اس کی مکمل انکوائری کی جائے اور ان کی خلاف کاروائی کی جائے اور میں اپنے عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو ہسپتال میں توڑ مول کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہسپتال ہو جو ہسپتال ہے وہ ہماری لیے بنی ہوئی ہے اور یہ ڈاکٹر کے غپلت کی وجہ سے یہ واقعہ فیش آیا ہے اس میں تو نہ ہسپتال کا کوئی وجہ ہے کہ آپ ہسپتال میں توڑ مول کرتے ہو اگر پولیو کی وجہ نہ ہوتی تو ایک بچے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن میں جتنا بھی صبح سے بچوں کو پولیو پلایا گیا میں بھی لرہ میں ہی تھا تھوڑی دیر پہلے لرہ سے آئے ہوں تقریباً آٹھ سے نو بچے وفات پا گئے ہیں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ نہ ہمارے تو ادھر پانی میں نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز میں کوئی مسئلہ تھا جو دیکھا جائے تو یہ سارے پولیو کا مسئلہ تھا پولیو کی وجہ سے اسپائر چیز پلائی گئی ہے